مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور گاؤں میں ایک ہی تندور پہ سب مل کے گاؤں والے یعنی کہ گاؤں کی عورتیں روٹی لگایا کرتی تھی اتنا اچھا لگتا تھا نا اور آج بھی وہ مجھے جب دن یاد آیا جب میں گاؤں میں گئی تو میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے کھانی تو تندور کی روٹی ہی ہے اور وہ بھی سب مل کے لگائیں گے خیر تندور کو تپایا گیا اس رہاں سے اور یہ دیکھیں اب بھی جو ہے روٹی ڈالنے کے لیے ریڈی نہیں ہوا تھا اب بھی اس کی اندر جو ہے وہ لکڑی ڈالی گئی تھی اور اس کو جلایا گیا تھا اور جب کوئلے بن جائیں گے پھر روٹی لگے گی اور یقین کریں جہاں بھی چلے جائیں تندور کی روٹی والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے تندور کی روٹی پہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے میں کیا بنا ہے تندور کی روٹی ہے لسی ہے ساتھ میں سالن ہے سالن آم بھی ہو تندور کی روٹی ہو اور لسی ہو کیا ہی مزہ ہے اور جب سے میں سہودیہ میں گئی تھی نا یقین کریں میں تو تندور کی روٹی کھانے کے لیے ترس گئی تھی مجھے بہت تھی زیادہ میرا دل کرتا تھا کہ تندور کی روٹی اور میں کھاؤں اور یہ دیکھیں کہ سرہاں سے گاؤں کا پیارا پیارا جو ہے وہ ویو ہوتا ہے اور تندور کی روٹی ہے کتنی اچھی جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جب تندور پہ روٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں خیر ایسا نہیں تھا کہ سعودیاں میں جو ہے وہ تندور کی روٹی نہیں ملتی تھی کئی جگہوں پہ جو ہے وہ تندور کی روٹی مل جاتی ہوگی بٹ یہ والا مزہ جو ہے نا گاؤں میں جو ہے وہ مطلب ایک ہی تندور اور سارے جو ہے اس پہ روٹی لگا رہے ہوں یہ والا مزہ اور لسی ہو ساتھ میں بھئی پاکستان کے کھانے تو کہیں بھی میں کہتی ہوں کسی کے ساتھ کسی بھی کنٹری کے کھانوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا میں نے بہت زیادہ مس کیا ہے خاص طرح پہ تندور کی روٹی کو تو پھر اس وجہ سے جب بھی میں گاؤں جاتی ہوں اپنے تو میں تندور کی روٹی سپیشلی بنواتی ہوں تو بس آج ہی میں نے جو ہے وہ سپیشلی جو ہے تندور کی روٹی بنوائی اور ساتھ میں یہ دیکھیں تندور کے ایک طرف یہ لگا ہوا تھا یہاں پہ جو ہے وہ خاص کارتے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ میں نے کہا یہ بھی دکھا دوں کہ ایک طرف جو ہے لوگ جو ہے وہ اپنی گائے گیرہ باندھ رہے ہوتی ہیں کیونکہ شام کے ٹائم جو ہے وہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ باندھ دیتے ہیں دن کے ٹائم الگ ہوتا ہے باندھنے کا اور رات کے ٹائم جو ہے وہ لگ ہوتا ہے باندھنے کا تو یہاں پہ وہ لے کے آرہے تھے تو پھر میں نے جو ہے وہ شازین کو پکرنے کی کوشش کر رہے تھے شادین جو ہے وہ پہلے تو نہیں پکڑ رہا تھا گائیں کے بچے کو برد جب اس کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں کرے گی نہیں مارے گی پھر اس نے پکڑ لیا تھا ہے جب اس نے بکری کا بچہ دیکھا تھا تو مزے لے لے کے اس کو جو ہے وہ غاز کھلا رہا تھا اور یہاں پہ پھر رہا تھا بہت ہی مزے سے پھر میں ہیر گھر آ گئی تھی اور گھر آ کے جو ہے وہ میں نے دودھ گرم کیا اور پھر اس کے بعد جو میں سوچ رہی تھی دودھ کو تھنڈا کر کے لسی بنائیں گے اور دودھ تھنڈا بھی کر لیا تھا اور یہ بن رہی تھی لسی میرے خیال میں یہ لسی تو سب کو ہی پسند ہوتی ہے کچھ لوگوں کے جو ہے وہ لسی بنانے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں بھائی میں تو جگ میں ڈالتی ہوں دہی ڈال کے بنا لیں آپ لوگ اس میں جو ہے وہ پائی ڈال دیں نمکین بنانی ہے تو نمک ڈال دیں اور یہاں بھی ساتھ میں بھینڈی بنا رہی تھی یہ بھینڈی تو خیر بن گئی تھی جب تندور کی روٹی جو ہے وہ بن رہی تھی تو خیر وہ میں نے ساتھ میں وہ پہلے تندور کی روٹی دکھائی کہ کس طرح سے لگاتے ہیں اور کس طرح سے اور سالن کی جو ہے وہ ویڈیو بعد میں بنائی کہ کس طرح سے جو ہے وہ گاؤں کے لوگ شام کی روٹی جو ہے وہ کھانا پسند کرتے ہیں یقین کریں بہت ہی مزہ آتا ہے اور کبھی بھی اگر سیٹی کے لوگ جو ہیں وہ شہر کے رہنے والے لوگ کبھی بھی گاؤں میں جائیں تو تندور کی روٹی کو مص مت کیجے گا لازمی کھائیے گا اور کس کس نے کھائیے کس کس کو پسند ہے مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کس کس کو اچھے لگتی ہے اور اگر کسی کو اچھے لگتی ہے تندور کی روٹی تو جتنی میں نے تعریف کر دی ہے تو اس کو جو ہے وہ لائی کرنا یا اس کو شیئر کرنا تو بندہ ہی ہے اگر کسی کو تندور کی روٹی پسند ہے اور اگر آپ کی جو ہے وہ فرینڈس ہیں کزنس ہیں ان کو جو ہے وہ تندور کی روٹی پسند ہے تو آپ لوگ ان کو جو ہے یہ ویڈیو ٹیک کر سکتے ہیں مطلب کہ شیئر کر سکتے ہیں اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری جو ہے وہ شام کی روٹی سالن یا تندور کی روٹی کیسی لگی ہے اور گاؤں کا جو ہے وہ کھانا کس طرح سے لگا ہے ضرور کمیٹس میں بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں یہاں میں میں مسالہ اچھے طریقے سے بھون کے میں نے بھنڈی جو ہے وہ فرائی کر لی تھی ساتھ ساتھ میں باتیں کر رہی تھی اور یہاں پہ جو ہے وہ میں پیاز اور جس رہاں سے پیاز کی ہم سبزی کھاتے ہیں ویسے ہی جو ہے وہ سبزی بنا کے وہاں اس کے فوراں ہی بھنڈی ڈال دیں گے اور یہ نہیں کہ بھنڈی جو ہے وہ کچھی ہو آپ لوگوں نے جو ہے وہ بھنڈی کو بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے اور پھر جو ہے وہ جیسے ہی بھنڈی ڈال لیں آپ لوگوں نے دھکن نہیں دینا اس کے اوپر اس سے جو ہے وہ ضائقہ بہت اچھا آتا ہے بس تین سے چار منٹ اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اس رہاں سے جو ہے آپ لوگ لازمی بھنڈی بنا کے دیکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اینڈ میں جو ہے وہ بند کو بھی ہو یا بھنڈی ہو اگر اس کے اوپر جو ہم لیمن ڈال دیں تو اس سے بھی ضائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے ہاں جی جی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آج کی میری ویڈیو یہیں تک اللہ حافظ ٹیک کیئر موسیقی